اگوید بزبان اردو یہ دیکھئے منو سمرتی بزبان ہندی یہاں پر آپ دیکھیں گے رامائن بالمیکی بزبان اردو یہاں پر دیکھئے رامائن تلسی داس بزبان اردو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے قطب خانہ جامع اسلامیہ دارالعلوم دیوبن تو دوستو سب سے پہلا ہم یہاں پر یہ زینہ ہے اس زینے سے ہم اوپر چلیں گے اور یہ جو زینہ ہے یہ صدر گیٹ میں گھشتہی بائیں ہاتھ پر راستہ جا رہا ہے وہی پر بلکل صدر گیٹ کے قریب میں ہی یہ زینہ ہے جس پر میں اس وقت چڑھ رہا ہوں تو یہ دیکھئے یہ اس کا راستہ ہے اور یہاں سے ایک قطب خانہ جو ہے دارالعلوم کا وہ ہے یہ اس کا برامدہ ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے تو یہ قطب خانہ کا دروازہ ہے جو پہلا کمراہ قطب خانہ کا یہ وہ ہے دیکھئے اس قطب خانہ جیسے آپ گھسیں گے تو یہاں پر آپ دیکھئے یہ دروازے سے تو سامنے آپ دیکھیں گے سب کتابیں کتابیں رکھی ہیں وظائفہ اردو اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں گے ریجسٹر روڈ نام چا جو ہوتا ہے دارالوم دیوبن اور اسی طریقے سے اور بھی یہاں پر بہت ساری کتابیں ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر آپ یہ جو میز رکھی ہیں ان پر آپ بیٹھ کر مطارق کر سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں سب کتابیں کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں علم تصوف ہے اور اس طریقے سے علم لغت ہے علم طب ہے اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب کتابیں رکھی ہیں اگر ان کو تفسیر در دکھا جائے تو بہت ٹائم لگ جائے گا یہاں پر آپ دیکھئے علم سرف ہے علم فلسفہ ہے علم اسماء الرجال ادھر کونے میں اور یہاں پر ہے علم متفرقات علم تجید علم معانی علم حدیث اور اس طریقے سے اوپر اندھر دیکھیں آپ کتنی کتابیں کتابیں بھری پڑی اس کمرے میں اتنا بڑا کمرہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں چار اطرف کتابیں کتابیں اخبار اور اصائل یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پر آپ دیکھیں تو علم نقیر ہے یعنی اس کمرے اتنا بڑا کمرہ ہے اس میں سب کتابیں کتابیں بھری پڑی ہیں اور یہ دارلوم کا پہلا کمرہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کتب خانے کا دارلوم کا جو کتب خانہ ہے یہ اس کا پہلا کمرہ ہے اور یہ ہم دوسرے کمرے میں داخل ہو گئے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کتنی پرانی پرانی کتابیں رکھی ہیں جلدوں میں بندی ہوئی اور یہاں پر آپ دیکھئے اگر ان سب کو میں پڑھ پڑھ کر بتا ہوں تو بہت وقت لگ جائے گا آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ لی جائے گا میں اس وقت اگر پڑھوں گا تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی ہے کیونکہ اب یہ اور کئی کمرے باقی ہیں جن کو مجھے دیکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصور فارس مقررات اور بھی بہت ساری عدب فارسی اور بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کتابیں رکھی ہیں جب آپ یہاں پر کبھی آئیں تو آپ آ کر دیکھئے گا دارالنکل کتب خانہ آئی ہے اور میں اس صبح کے وقت یہاں پر آیا تھا ادھر آپ دیکھیں گے اس کمرے میں یہاں پر آپ دیکھیں چاروں طرف کتابیں کتابیں رکھی ہیں یہ دوسرا کمرہ ہے کتب خانہ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک وہ بڑا کمرہ تھا جو پیچھے تھا جو ہم نے دیکھا تھا اور یہاں پر یہ دوسرا کمرہ ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر سب کتابیں کتابیں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ نام میں اس کا کتب خانہ ہے تو کتب خانہ میں تو ظاہر سے باتیں کتابیں ہونی ہونی ہیں تو آپ دیکھئے اب ہم یہ دوسرے کمرے میں کتب خانے کا آ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تحریق ریشمی رومال یہ دیکھیں آپ ایسا رہا ہے جیسے کسی نہاں سے بنا رکھ ہوئے نقشہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمرہ ہے اور ادھر یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں ادھر بھی یہ کمرہ میں ایک حال سے تیسرا کمرہ ہے وہ بڑا کمرہ تھا پھر اس کے بعد دوسرا اور یہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیسرا کمرہ ہے یہاں پر آپ دیکھئے کافی پرانی پرانی کتابیں رکھی ہیں اور یہ دیکھیں آپ کتابیں کتابیں اور یہاں پر یہ کچھ رسائے لکھے ہیں نیچے یہ دیکھئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے کمرے میں اس سے اگلے کمرے میں ہم چلیں گے یہ دیکھیں آپ کتابیں یہاں پر دیکھئے اب ہم آگئے ہیں اس سے اگلے کمرے میں آگئے ہم یہاں پر دیکھئے ہر کمرے میں گھستے کتابیں کتابیں نظر آئیں گے آپ کو اور آخر میں جو کمرہ ہے اس میں آپ کو ہم بہت پرانی پرانی کتابیں دکھائیں گے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھ ہوئے ہیں اور ادھر یہ بڑی مشین ہے فوٹو شیٹ کرنے کی اور یہاں پر آپ ایک یہ لکھ ہوا ہے دوسرے اوپر اگر تفسیر رکھیجئے سامنے آئینہ رکھ لیجئے اچھا صحیح بات ہے بہت اچھے بات ہے بھائی اور یہاں پر آپ دیکھئے اس کمرے میں ادھر یعنی یہ کمرے ڈبل ڈبل ہیں ادھر بھی کمرہ ہے کمرے کے اندر کمرہ ہے کتب خان کے اندر آپ آئیں گے تو یہ ادھر کمرہ ہی کمرہ ہے اور یہ جو کتب خانہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دعلم کو جو مطبق ہے بلکل اس کے قریب ہے چھتہ مسجد کے سائیڈ میں ہے یہ کتب خانہ یعنی چھتہ مسجد سے بلکل ملا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ ادھر بھی کمرے کے اندر کمرہ ہے ادھر آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں آپ اور ادھر سے سامنے اسی ہم راستے پر آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو کمرہ ہے اسی سے ملا ہوا ہے یہ دیکھیں ادھر یہ کمرہ ہے اور ایسے دیکھیں سامنام ادھر چاہے تھے تو یہ کمرہ ادھر دیکھیں آپ اور سب اوپر بھی کتابیں رکھ ہوئی ہیں اور ادھر ہم آگئے بڑے کمرے میں اس کمرے میں جا ہے یہ کمرہ بڑا ہے یہاں پر بھی آپ بیٹھ کر متعلق کر سکتے ہیں متعلق انتظام اس والے کمرے میں بھی اور یہاں پر صفائی چل لائیے دیکھیں آپ اس کمرے میں ابھی صفائی چل لائیے میں صبح کے وقت میں ہاں پر آیا ہوں یہ دیکھیں چاروں طرف اوپر بھی نیچے بھی کتابیں کتابیں رکھی ہیں جہاں بھی آپ دیکھیں گے اور میں سوچ رہا تھا کہ بہت فرصت سے ویڈیو بناوں لیکن میں اتنی تیزی کے ساتھ ویڈیو بنانے کے بعد بھی مجھے لگ رہا تھا کہ ویڈیو بہت نمی ہو جائے گی کیونکہ یہ دیکھئے کتابیں اتنے رکھی ہیں کہ اگر سارے کمروں کتابیں دکھاؤں تو بہت وقت ہو جائے گا یہ دیکھیں کتابیں رکھی ہیں یہ تو میں نے جہاں جہاں موٹی موٹی سے نظر پڑی میں وہاں پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں اور آپ دیکھیں گے تو اوپر بھی نیچے بھی سب کتابیں ہیں یہ نئے جلدوں میں رکھی ہوئی ہیں اور اوپر آپ دیکھیں گے یہ جو جلدیں ہیں یہ دیکھیں قرآن شریف یہاں پر علم تجوید علم نحو اور اس طرح سے علم صرف یہ سب کتابیں اوپر نیچے سب رکھی ہیں علم فلسفہ اور بھی علم مجامیہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کتاب رکھی ہیں اور یہ بھی میں کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے ادھر تو یہ کمرہ ہے یہ بڑا کمرہ ہے یہ بھی کتب خانے کے اندر اور یہ کمرہ نمبر ساتھ ہے جس میں میں ہوں اور اس کے بعد ہم کمرہ نمبر آٹھ میں چلتے ہیں اور یہ ہم کمرہ نمبر آٹھ میں آگئے یہاں پر جتنے بھی علمہ دیوبن ہیں ان کی سب کی فہرست لگی ہوئی ہے اور ہر خانے میں علمہ دیوبن جو ہے جو مشہور علمہ دیوبن ہیں ان کی کتابیں رکھی ہیں آپ دیکھیں حاکیب الامت حضرت مولانا شخص علی تھانوی ان کی کئی خانوں میں کتابیں رکھی ہیں اور اس طریقے سے ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوٹی و رحمت اللہ علیہ ان کی کتب رکھی ہیں ہاں پر اور یہ کمرہ نمبر آٹھ ہے جس میں میں ہوں اس وقت یہاں پر آپ دیکھیں گے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی حضرت مولانا محمد جاکم صاحب حضرت شیعق علی محمود و حسن صاحب اور اس طریقے سے آپ یہاں پر دیکھتے ہیں فقر الحسن صاحب گنگوہی اور بھی بہت سارے حضرات کی ہاں پر کتابیں رکھی ہیں بہت سارے علمہ دیوبن کی کتابیں رکھی ہیں جو دیکھیں یہاں پر آپ یعنی آپ چار طرف دیکھیں گے تو آپ کتابیں کتابیں رکھی ہیں حضرت عربی اللہ مفتی عزیز الرحمان صاحب اور یہاں پر آپ دیکھیں گے یعنی چار طرف مولانا شبیح احمد صاحب عثمانی اور اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں گے حضرت مولانا سید فقر الدین صاحب مراد آبادی اور یہاں پر آپ دیکھیں گے حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی اور یعنی چار طرف آپ دیکھیں گے تو علامہ دیوبند کتابیں جو رکھی ہیں وہ کمرنہ نمبر آٹھ میں کتب خانہ جو دعلم دیوبند کا جو کتب خانہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے حضرت مولانا مفتی شہبی صاحب دیوبندی اور اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ادھر دیکھیں آپ چار طرف یہاں پر دیکھیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکری صاحب اور یہاں پر آپ دیکھیں گے حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی یہاں پر آپ یہ کمرہ نمبر آٹھ ہے جس میں میں اس وقت ہو یہاں پر جلدوں کا کام بھی یعنی جو کتابیں پھٹ جاتی ہیں یہ جلدیں خراب ہو جاتی ہیں اسی کمرے میں ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھئے ممتاز مصنفین جو ہے دعلم دیوبند کے جو نام اور علماء دیوبند ممتاز مصنفین انہیں آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو روک کر اساتح دیکھ کرام دار علم دیوبند یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ جہے ادھر دیکھیں یہ دیکھیں ممتاز علماء حدیث ممتاز مفسیرین یہاں پر آپ دیکھیں اور اس طریقے آپ اس کمرے میں آ جائیے کیونکہ لائبریلی کے اندر کتب خانہ کے اندر اگر آپ آئیں گے تو بہت زیادہ وقت چاہیے کیونکہ کتب خانہ آپ جانتے ہیں جو علماء حضرات ہیں کہ کتب خانہ کے اندر اگر آدمی آ جائے تو آدمی کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے پتہ بھی لگتا ہے جو آدمی کتابوں کا مطالع کرتا ہے کتابوں کو ذوق رکھتا ہے تو اسے پتہ بھی لگتا ہے تھوڑے سے وقت کا یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھئے چار طرف نقشے لگ ہوئے ہیں یہاں پر یہ کتب خانہ کے اندر اور ایسا لگ رائے جیسے کس نے ہاتھ سے بنا رکھے ہو بلکل اور ہو سکتا ہاتھ سے بنا ہو کیونکہ ان کا بارہ مجھے صحیح لمن نہیں ہے یہاں پر یہ دیکھئے حضرت مولانا سید ملتزہ حسن صاحب رحمت اللہ علی چاند پوری برا استفادہ دعلم دیوبن اچھا اور یہاں پر آپ دیکھئے یہ کتابیں رکھی ہیں یہاں پر دیکھئے ہاتھ سے لکھی کتابیں بھی ہیں اور بہت پرانی پرانی کتابیں رگوید بزبان اردو یہ دیکھئے منو سمرتی بزبان ہندی یہاں پر آپ دیکھیں گے رامائن بالمی کی بزبان اردو یہاں پر دیکھئے رامائن تلسی داس بزبان اردو اور ادھر آپ دیکھیں گے رگوید بزبان سنسکرت اور ادھر دیکھئے یہاں ہے یہ جروید بزبان سنسکرت اور ادھر دیکھیں آپ قرآن مجید انگریزی ترجمہ مکمل قرآن مجید یہاں پر دیکھیں ہندی رسم لخط معربی رسم لخط وہ ہندی ترجمہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے یہاں پر بہت ستاری پرانے پرانے کتابیں رکھی ہیں یہاں پر دیکھئے یہ شیشے کے اندر رکھئے بوکس کے اندر گرن ساپ بزابان انگریزی یہاں پر آپ دیکھئے اس میں سب تاریخیں بھی پڑی ہیں وشنو سمرتی انجیل ترجمہ اردو یہ دیکھئے انجیل عربی اس کی الگ سے ویڈیو بناوں گا میں اور اس کو میں لاشٹ میں اس کا لنک لگا دوں گا اگر یاد رہا زبور ترجمہ اردو یہ جتنے بھی شوکے اس میں کتابیں رکھی ہیں تورہ ترجمہ اردو فارسی جتنی بھی رکھی ہیں آپ شوکے اس میں دیکھ رہے ہیں ان سب کی میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا اور اس میں سب کو الگ الگ سے بلکل دکھاؤں گا جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ شیخ ابو علی سینہ اور یہاں پر آپ دیکھیں خلاصت الاخبار شرح اور ادھر دیکھیں یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی باریک لکھائی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں شرح فصول بقیرات یہاں پر آپ دیکھ رہے جگہ سے پڑھ کر کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اس لئے میں چاہ رہوں کہ جلدی جلدی آپ کو دکھا دوں فتوحاتِ روم و شام منظوم یہاں پر دیکھیں اور یہ دیکھیں آپ یعنی آپ بہت ساری ایسی کتابیں رکھی ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں دیدار کے قابل ہیں تو آپ کا بھی آئے دعلم دیوبند گندر تو قدب خانے گندر بھی آت تشریف لائے یہ دیکھیں ہاتھ سے لکھا ہوا ہے قرآن شریف دیکھیں کتنا صاف ستہ لکھا ہوا ہے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اور ادھر دیکھیں جو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدست خاص حضرت ابوبا کے صدیقہ یہ دیکھیں ایک منٹ یہ دیکھیں آپ قرآن مجید یہ دیکھیں آپ یہ قرآن مجید اور چار سو چھتر ورق پر مجتمیل ہے اور ادھر آپ دیکھیں یہاں پر بہت ساری کتابیں رکھی ہیں میں ان کے لقصے ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کے لئے اور انشاءاللہ آپ اس میں دیکھئے گا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ ادھر ادھر سے دیکھیں آپ ان سب کتابوں کو میں الگ سے ویڈیو ایک اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ اور اس میں آپ دیکھے گا یہ جو پوری جتنے بھی اس میں کتاب رکھیں شیشے میں ان سب کی ویڈیو الگ سر کروں گا آپ چینل کو سبسکر